بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میرے پیارے بھائیو چیونٹی ایک ننہ سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے بلکہ اس چیونٹی کے نام سے پوری ایک صورت اللہ پاک نے نازل فرمائی یعنی صورہ نمل یاد رہے کہ نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے پیارے بھائیو جس گھر میں چیونٹیاں ہوتی ہیں تو اس گھر کے لوگ عموماً ان چیونٹیوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹ کے اس کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ گھر سے چیونٹیوں کو بھگایا جا سکے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی چیونٹیوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ حقیقت جاننے کے لئے آپ سے التماسے کے ویڈیو کو بغیر اسکپ کی آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائیوں میں آپ کو گھر کی حقیقت بھی بتاتا ہوں جس گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں لیکن پہلے آپ کو چیونٹی حضرت سلمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام دریہ کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کے نظارے فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی جس کے موں میں ایک دانہ تھا رزق تھا اور یہ اس خوراک کو اس دانے کو لے کر دریہ کے کنارے جا رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہتے کہ چیونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریہ کے کنارے جا پہنچی اس دوران ایک عجیب واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چیونٹی دریہ کے پاس پہنچی تو دریہ میں سے دیکھ رہے تھے کچھ دیر بعد وہ میڈک پھر آیا اس نے پھر موں کھولا اور چیونٹی اس کے موں سے باہر آ گئی حضرت سلمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیونٹی جب میڈک کے موں میں گئی تھی تو اس کے موں میں دانہ تھا ایک رزق تھا جب اس کے موں میں نہیں ہے دوستو جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام چرین پرین سب سے بات کیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام نے چیونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ تم کیا کر رہی ہو ابھی تم موں میں دانہ لے کر مینڈک کے موں میں گئی تھی تم کہاں گئی تھی یہ چیونٹی کہنے لگی اے پیغمبر خدا اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے یہ پتھر اندر سے خالی ہے اس پتھر کے اندر ایک کیڑہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا وہی اس کی کل کائنات ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں قادر مطلق نے اس مینڈک کو معمور کیا ہے مینڈک روزانہ مجھے اپنے موں میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے وہ مینڈک اپنا موں اس پتھر کے سراخ پر رکھ دیتا ہے میں اس کے موں سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں وہ اناج جو میرے موں میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے میں واپس اس کے موں میں داخل ہو جاتی ہوں یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لئے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی کوئی گفتگو سنی ہے چوٹی کہنے لگی ہاں جب میں اس کے لئے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں حضرت سلمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے وہ کیڑا کیا کہتا ہے چوٹی بولی وہ کیڑا کہتا ہے کہ اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولایا اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مد بھولنا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں یہ تھا واقعہ چوٹی اور حضرت سلمان علیہ السلام کا ہم آپ کو چوٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گھر سے چوٹیوں کا مسلسل نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے تو غور سے سن لیجئے کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چوٹیاں نکلنا بند نہ ہوں تو اس بات کے نشانی ہے کہ وہاں رسکی فراوانی ہے میری بہنیں اور میرے بھائی اب خودی سوچ لیجئے ہمارے گھروں میں موجود چوٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹ کے تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ جن سے چوٹیاں ختم ہو جائیں تو خدارہ ایسا مت کیجئے اپنے گھروں سے چوٹیوں کو مت نکالیے یہ آپ کے گھر کے رسکی فراوانی کی وجہ سے ہیں اور اپنے حصے کے رسک کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں اس لیے چاہیے کہ چوٹیوں کو خطرناک طرح کی عدویات کے ساتھ قتل نہ کیا جائے بلکہ یہ تو آپ کے رسکی فراوانی کی جانے بشارہ کرتی ہیں ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مار نہ بھی نہیں چاہیے پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ نے گھر میں چوٹیوں کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لی چلیئے اب آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چوٹی کا واقعہ بھی سناتے ہیں کہ جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جب ان لشکروں کو لے کر چلے ایک جنگل پر گزر ہوا جہاں چوٹیوں کا لشکر تھا لشکر سلمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چوٹی نے دوسری چوٹی سے کہا کہ جاؤ اپنے سراخوں میں چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلمان چلتا ہوا تمہیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو حضرت حسن فرماتے ہیں اس چوٹی کا نام حرمز تھا یہ بنو شابان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی خوف ہوا کہ کہیں روندین آ جائیں گی اور پھر جائیں گی یہ سن کر حضرت سلمان علیہ السلام کو تبست سنبل کے حسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تُو نے مجھ پر نام کی ہیں مثلا پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ نیز جو نعمتیں تُو نے میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تُو خوش ہو اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفاقہ میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں حضرت سلمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہسی آگئی میرے بھائیوں اللہ کو اس چونٹی کی یادہ بہت ہی پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چونٹیوں کی فکر کی لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چونٹی کا تذکرہ اپنی مبارک کتاب قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے اور اس چونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے پیارے بھائیوں حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے ابن ابھی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام بن دعود علیہ السلام اس تذکا کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں پانی برسنے کے محتاجی ہمیں بھی ہے اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے یہ دعا اس چونٹی کے سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا لوٹ چلو کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گئے دوستو معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی تذبی بیان کرتی ہے اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہے اللہ کو پکارتی ہے لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا جو سخت خسارے کی بات ہے پیارے بھائیو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین